ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے لگے ہیں آپ اس کے بارے میں جانتے نہ بھی ہوں تو آپ نے اس کے نام کا ٹریکٹر پاکستان اور انڈیا میں ضرور دیکھا ہوگا سمارٹ فون کی مشہور ترین ایب وائبر بھی وہیں ڈویلپ کی گئی یہاں کی گرلز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خوبصورت ہی نہیں نقابل یقین حد تک دلکش بھی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی نیلی آنکھیں ہیں جن میں ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرنے والے مرد ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں مزید انٹرسٹنگ حقائق سے پہلے دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو ویڈس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں مزید بہتری اور رہنمائی کے لئے کمیٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں بیلاروس جسے مقامی زبان میں ریس پبلکا بیلاروس کہا جاتا ہے یعنی ریپبلک آف بیلاروس عرب کا ایک لینڈ لاکھ ملک ہے یعنی اس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں لگتی ملک کی کل سرحد تین ہزار چھے سو بیالیس کیر کلومیٹر ہے جس میں سے تیرہ ہزار بارہ کلومیٹر مشرقی سرحد ریشیا کے ساتھ لگتی ہے گیارہ سو گیارہ کلومیٹر جنوبی سرحد یوکرائن کے ساتھ چار سو اٹھارہ کلومیٹر مغربی سرحد پولینڈ سے جبکہ شمالی سرحد چھے سو چھے سو کلومیٹر لتوینیا اور ایک سو اکسٹھ کلومیٹر لاتویا سے ملتی ہے ملک کی افیشل زبان ریشین ہے جو بہتر اشاریہ دو فیصد بولی جاتی ہے بیلاروسین بھی افیشل زبان ہے جو تیس اشاریہ چار فیصد بولی جاتی ہے اس کے علاوہ تین اشاریہ ایک فیصد پولش اور یوکرینین جبکہ تین اشاریہ تین فیصد باقی زبانیں بولی جاتی ہیں بیلاروس کا قرر رقبہ دو لاکھ سات ہزار پائنسو پچانویں سکیر کلومیٹر جس میں سے چار ہزار سات سو سکیر کلومیٹر پر پانی موجود ہے مجموعی رقبہ کی لحاظ سے یہ دنیا کا ستائیسوہ بڑا ملک ہے بیلاروس سائز میں امریکی ریاست کنساز سے تھوڑا سا چھوٹا ہے ملک کے لوگ اچھی حصے مزاہ دوستانہ اور مہربان رویہ رکھنے والے لوگوں کی حیثیت سے مشہور ہیں یہاں کی لڑکیاں سمارٹ لمبی پرفیکٹ فگر لمبے سلکی بالوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور جب بولتی ہیں تو کانوں میں رس گھولتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ناختم ہونے والی جنگ کو بڑے سبر سے جیلا ہے مگر پھر بھی یہاں کے لوگ امن کی قدر کرتے ہیں ملک کا دارالحکومت منسک ہے اور ملک کا سب سے عظیم ترین شہر بھی منسک ہے یہ معاشی طور پر ملک کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے سنتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے تعلیمی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم ترقی یافتہ ہے جو بھسز، ٹرالی کارز اور میٹرو سسٹم پر مشتمل ہے چون پلوں پر مشتمل دریائے سو سلاک دارالحکومت کے بیچوں پیچ گزرتا ہے منسک سٹی کو اٹھارا مرتبہ جلایا اور تباہ کیا گیا ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی جو شہر کے طرز تعمیر کی بڑی تباہی کا باعث بنی تباہی کے باوجود دوبارہ تعمیر ہو جانے کی صلاحیت کی وجہ سے ہی اسے ہیرو سٹی کا خطاب دیا گیا اس کے ہر شہر میں ولاد میر لینن کے نام پر ایک گلی کا نام رکھا جاتا ہے ملک میں تقریباً ایک لاکھ سے پینتیس ہزار سال پرانی انسانی بستیوں کے اثار ملے ہیں اس کے ساتھ لاتویا اور لیتوینیا دو یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں اس لیے یہاں سے بہت سے لوگ ان ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بیلاروس کی معیشت بنیادی طور پر زراد اور منفیکچرنگ کی سنت پر ڈپینڈٹ کرتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سوئیت یونین میں جہاں دوسرے شعبے تباہ ہوئے وہیں زراد کا نظام بھی تباہ ہوا تو ملک میں نئے ایگری کلچر الات کے ضرورت پیش آئی انیس و چھالیس میں بیلاروس ٹریکٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں اپنا پاورفل انجن اور بناوٹ کی وجہ سے کسانوں میں اپنا منفرد مقام بنانے لگا آج پاکستان اور انڈیا کے کسان اسے بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں بیلاروسین مائیں اپنے بچوں کو اجنبیوں سے چھپا دیتی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ان پر نظر بد ڈال سکتے ہیں یہ ملک سستی روسی بجلی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے بیلاروس میں پراپرٹی رائٹس بہت کم اور کرپشن بہت زیادہ ہے یورپین بائیسن یعنی جنگلی بیلوں کا گڑھ ہے بائیسن یورپ کی سرزمین پر بچ جانے والا بیل کی شکل کا وزنی ترین جانور ہے مادہ بائیسن ہزار کلو گرام یعنی بائیس سو پونڈز کا ہوتا ہے کا سب سے بڑا سیاسی اور معاشی شراکتدار روس ہے ملک اپنی اٹھالیس فیصد بیرونی تجارہ روس سے کرتا ہے جبکہ روس کی کل بیرونی تجارت میں بیلاروس صرف چھ فیصد حصہ ڈالتا ہے آئس ہاکی ملک کا مقبول ترین کھیل ہے جبکہ دیگر مشہور کھیلوں میں اٹلیٹکس، فٹبال، جمناسٹک، سکائنگ، بائیتلون، ٹینس، ریسلنگ، والیبال، ہینڈ بال، سویمنگ چیز اور چیکرز شامل ہیں بیلاروس میں قرون وستہ میں بننے والے ایک درجن کے قریب قلعے مجود ہیں میر نامی گاؤں میں واقعہ اور قلعہ دنیا کے خوبصورت قلعوں میں سے ایک ہیں بیلاروسین ہمیشہ دشمن ہمسائیوں کے حملوں کا شکار رہے اور کئی مرتبہ ان کا ملک لوٹا گیا بیلاروس کی نیشنل لائبریری، بہتر میٹر بلند، بائیس منزلہ، اس امارت میں مختلف موضوعات کی آٹھ لاکھ کے قریب کتابیں مجود ہیں اکتیس بینک ہیں جن میں سے تیس حکومت کے ہیں اور ایک صرف پرائیویٹ بینک ہیں ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام مجود ہے ملک میں دو ائر لائن اور تیس ائر کرافٹ ریجسٹرڈ ہیں ملک کی سب سے بڑی ائر لائن بلاویا ہے ملک میں پینسٹھ ائر پورٹ ہیں جن میں سے تین تیس پر رنوے کی سہولت مجود ہے ملک میں سالانہ پندرہ لاکھ نوے ہزار پینتیس افراد بائی ائر سفر کرتے ہیں ملک میں چھاسی ہزار تین سو بانوے کلومیٹر سڑکیں اور پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام بھی ہے ملک میں گیارہ ہزار جیلیں اٹھائیس ہزار کے قریب ندی نالے اور دریاء ہیں پچیس سو کلومیٹر وارٹر ویپز بھی موجود ہیں بیلروسین آلو سے کم از کم تین سو قسم کے کھانے بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ آلو کا استعمال کر کے پین کیک بھی بنا لیتے ہیں ملک کے تقریباً چالیس سے پنتالیس فیصد لوگوں کی عمر پچیس سے چون سال ہے بیلروس اپنے ریچس کافتی ورسے، آرٹ گیلریز، اجائب گھروں اور تھیٹر کے حوالے سے مشہور ہیں اس کے تاریخی مقامات کئی یادگاروں، کلوں اور محلوں پر مشتمل ہیں ملک سیاہوں کو بہت آؤٹڈور مقامات، پارک اور کھلی جگہیں فراہم کرتے ہیں آپ کو اس ملک میں پانچ مشہور نیشنل پارک ملیں گے ان میں ایک بلواز کا پشچا نیشنل پارک ہے جو انڈورا ملک سے تین گناہ بڑا اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہیں ملک نظام حکومت نام سے تو صدارتی جمہوری ہے چیف آف سٹیٹ صدر ہوتا ہے آئین کے تحت ملک میں صدر کا عہدہ انیس سو چرانوے میں بنایا گیا مگر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں جب سے یہ عہدہ بنایا گیا تب سے لے کر اب تک ایک ہی شخص ملک کے صدر کی حیثیت سے فرائض سرانجام دے رہا ہے اس طرح یہی شخص آج تک بیلاروس کا پہلا اور واحد صدر ہے ناظرین اس کا نام ہے الیکزینڈر لوکا شنکو جبکہ حکومت کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے مجودہ وزیراعظم سرگئی رومس ہے جو 18 اگست 2018 کو منتخب ہوا بیلاروس 25 اگست 1991 کو سویز یونین سے ازاد ہوا مگر یہاں کے لوگ اپنا یوم ازادی ہر سال 3 جولائی کو مناتے ہیں اس لیے کہ 3 جولائی 1944 کو منسک شہر جرمن فوجیوں سے ازاد ہوا محترم ناظرین بیلاروس کے فلیگ میں اوپر کی طرف ایک سرخ چوڑی ہوریزنٹل پٹی ہے اس کے نیچے ایک سبز پٹی ہے جس کی چوڑائی سرخ پٹی سے عادی ہے ان پٹیوں کے پیچھے ایک سفید رنگ کی ورٹیکل پٹی ہے اس پر سرخ رنگ میں بیلاروس کے قومی نشانات زیورات کی طرح سجائیں گے سرخ رنگ ماضی کی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سبز رنگ امید اور ملک کے جنگلات کی نمائندگی کرتا ہے ملک میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں جن میں 83 شریعہ 7 فیصد بیلاروسین 8 شریعہ 3 فیصد رشین 3 شریعہ 1 فیصد پولش 1 شریعہ 7 فیصد یوکرینین اور 2 شریعہ 4 فیصد دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں جبکہ 0.8 فیصد لوگوں کی نسل کا معلوم نہیں بیلاروس کا سلانہ جی ڈی پی 54.44 بلین ڈالر ہے اور سلانہ جی ڈی پی گروہ تریڈ 2.4 فیصد ہے اور پرچیزنگ پاور 189.4 بلین ڈالر ہے جبکہ ذر مبادلہ کے زخائر 24.5 بلین ڈالر ہے اور سلانہ فیکس آمدنی 18.900 امریکی ڈالر ہے جو پاکستانی 26,22,375 روپوں اور انڈین 13,48,987 روپوں کے برابر ہے جو دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے ملک امیر ترین شخص مشہور ویڈیو گیم ورلڈ آف ٹینکس اور دوسری جنگی ویڈیو گیمز کا بانی وکٹر کسلی ہے جس کی دولت کی مالیت 1 بلین ڈالر ہے اس کی آئی ٹی کمپنی کا ہیٹ کوارٹر سائپرس میں ہے لیکن اسے فخر بیلاروسین ہونے بر ہے ملک قدرتی وسائل میں لکڑی، پیٹ، ڈیپوزٹ کم مقدار میں تیل اور قدرتی گیس گرنائٹ، ڈولومائٹ، لائم سٹون مارل، چاک، ریت، گریول اور کلے شامل ہیں ذریعی مسنوات میں اناج، آلو، سبزیاں، چکندر، فلیکس، گوشت اور دو شامل ہیں جبکہ سنتی مسنوات میں میٹل کٹنگ، مشین ٹولز، ٹریکٹرز، ٹرک، ارث موورز، فرٹی لائزر، ٹیکسٹائل، ریفریجیٹر اور دیگر گریلو مشنیریز شامل ہیں ملک 28.65 بلین ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ 31.58 بلین ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے ملک میں مردوں کے مقابل میں خواتین کے تداز زیادہ ہیں ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے ملک میں 48.3 فیصد لوگ عیسائیت کے فرقے آرثوڈکس جبکہ 7.1 فیصد لوگ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور 41.1 فیصد لوگوں کا کوئی مذہب نہیں بیلروسین لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں اور شادی کی تقریبات پروکار اور سادہ ترین ہوتی ہیں شادی کے بندن سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں پھر ایک طویل تعلق کے بعد شادی کا فیصلہ کرتے ہیں شادی کی ایک تقریب چرچ میں ہوتی ہے جہاں ویڈنگ کے لیے دھولا اور دھولن کے مہمان پہنچتے ہیں دھولن عموماً سفید گاؤن پہنتی ہے دھولن اپنے والد کے ساتھ چرچ آتی ہے جہاں پادری دونوں کو ایگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے اور انہیں باعوازے بلند قبول کرواتا ہے پھر زندگی کے نئے سفر کی کامجابی کے لیے دوا کرواتا ہے سب مہمان مبارک بات دیتے ہیں دلہا دھولن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں دوسری تقریب کسی ویڈنگ ہار ریسٹورانڈ یا کسی پر فضاء مقام پر منقد ہوتی ہے جہاں ڈرنگ ڈانس پارٹی اور میوزک کا دور چلتا ہے جہاں بابے کیا مائیاں کیا پتلی کمر سے لے کر لٹکی کمر تک ہر کسی کو اپنی ڈانس پرفارمس کا موقع دیا جاتا ہے سہیلیاں ساتھ ساتھ چندہ بوکس بھی گماتی جاتی ہیں تاکہ کہیں دور ہنیمون کے لیے نیا جوڑا جا سکے اور دلہا دلہن پرندے ازاد کرتے ہیں تقریب کے دوران دلہا اپنی بیلٹ اپنے کموارے دوستوں اور دلہن اپنا بوکے اپنی کمواری سہیلیوں کو طرف پھینکتی ہے جو پکڑتا ہے وہ اپنی شادی کا لڈو کھانے کی تیاری کر لیتا ہے پھر دلہا دلہن کیک کارتے ہیں اور کھانا پیش کیا جاتا ہے یہاں کے شادی شدہ مرد لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تھنڈے دماغ اور دل کی ملکائیں ہوتی ہیں جو شہر کی خوشی کے لیے سب قربان کر سکتی ہیں اور تقریب کے اختتام پر بیلون فضاء میں چھوڑے جاتے ہیں جو اس بات کا اظہار ہوتے ہیں اب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتے ہیں ملک کا سب سے بلند ترین مقام جار جنسکا یا ہارا ہے جو سطح سمندر سے تین سو چھیلیس میٹر بلند ہے ملک میں موت دل آب و ہوا پائی جاتی ہے سردیاں تھنڈی ترین اور گرمیاں ہلکی تھنڈی اور نمدار ہوتی ہیں بیلاروس کی کل عبادی پچانویں لاکھ ستائیس ہزار پانسو تینٹالیس افراد ہے اور عبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں چورانویں نمبر پرات ہیں ملک میں پدائش سے زیادہ اموات ہوتی ہیں ملک میں صرف چھالیس افراد پر سکوئر کلومیٹر عباد ہیں یعنی زمین زیادہ اور لوگ کم ہیں اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی اوس عمر تہتر اشاریہ دو سال ہے بیلاروس کی کرنسی بیلاروسین روبیل ہے جو پاکستانی پینسٹھ اشاریہ چالیس رپوں کے برابر ہے جبکہ انڈین تین تیس اشاریہ چودہ رپوں کے برابر ہے یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا پانچ اشاریہ سات فیصد اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں ایک سو تیرہویں نمبر پر آتا ہے ملک میں رہنے والے ہزار لوگوں کے لیے چار ڈاکٹر اور گیرہ بیڈ موجود ہیں ملک میں پندرہ سال سے زیادہ عمر کے نانانویں اشاریہ سات فیصد لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا پانچ فیصد تعلیم پر خرچ کرتا ہے بیلاروس کی تاریخ کی بات کریں تو بیلاروس میں پانچ ہزار سال قبل مسیح میں بھی تہذیب یافتہ قبائل آباد تھے نو سو ستاسی اسوی میں اس خطے پر پرنسپلٹی ہا پولیس قائم ہوئی اس خطے پر قائم ہونے والی یہ پہلی ریاست ڈچ لوگوں نے قائم کی بارہ سو چھتیس اسوی کو یہاں کے لوگوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے سلطنت گرینڈ ڈوچی آف لتوینیا کی اطاعت قبول کی شکم جنوری پندرہ سو انتر اسوی کو پولیش لیتوینین کامن ویلت قائم ہوئی جو سترہ سو پچانوے میں تین حصوں میں تقسیم ہوئی تو یہ علاقے روسی سلطنت کے حصے میں آئے جرمن قبضے کے بعد پچیس مارچ انیس او اٹھارہ کو بیلاروس نے روسی سویت یونین سے الادگی کا اعلان کر دیا انیس سو بائس اسوی کو بیلاروس نے دہ یونین آف سویت سوشلسٹ رپبلکس کے بانی ملک کی حیثیت اختیار کی انیس سو نواسی سویت یونین ختم ہوئی تو اس ملک کو آزادی کی بجائے صرف اختیارات دیئے گے اور آخر کار انیس سو اکانوے میں یہ ملک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر اوبرا ویسے تو پورے ملک میں لوگ آباد ہیں لیکن شہری علاقوں کی طرف آبادی کا روجان زیادہ ہے ٹھتر شریعہ چھ فیصد لوگ شہروں میں آباد ہیں اکیس شریعہ چار فیصد لوگ دیہات میں آباد ہیں وقت کے لحاظ سے بیلاروس پاکستان سے دو گھنٹے اور بھارت سے دھائی گھنٹے پیچھے ہیں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو بیلاروس میں کمواری لڑکیاں ایک دائرے میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہر لڑکی اپنے سامنے مکعی کے کچھ دانوں کا ڈھیر بناتی ہیں اس کے بعد ایک مرک کو دائرے میں لائے جاتے ہیں اور جس لڑکی کے سامنے سے وہ مکعی چکتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سال وہ دلہن بن جائے گی مغربی بیلاروس میں واقعہ سوتیاز ایک جنگلی جھیل ہے جو گول شکل کی ہے اور اس کا کسی اور جھیل سے کوئی لنک نہیں اور نہ ہی کوئی دریا یا بہار اسے سراب کرتی ہے یہ جھیل ٹیٹرادینیم جاویز نامی پودے کے نام سے وجود میں آئی ہے یہ پانی انتہائی شفاف اور مٹا ہے پانی والا یہ پودا دنیا میں صرف اس جھیل کے پاس اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے شفاف میٹے پانی کے اس وسیع زخائر کی وجہ سے اس ملک کو دا بلو آئلینڈ کہا جاتا ہے اور یہاں کی کمواری لڑکیاں شادی میں ٹیبل کے کارنر پر نہیں بیٹھتی وکٹوریا آزارینکا پہلی بیلاروسین ٹینن سٹار تھی جس نے دو ہزار بارہ میں آسٹریلین اوپن کا سنگل گرینڈ سلیم جیتا ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں صرف دائی طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیف سائیڈ پر ہوتا ہے اور اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ بی وائی ہے ملک میں فون یوزر کی تعداد ایک روڑ نو لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو چوبیس ہے جو عبادی سے بھی زیادہ ہیں انٹرنیٹ یوزر کی تعداد اٹھ سٹھ لاکھ پانچ ہزار ساتھ سو چیاسی ہے یعنی ملک کی اکتر شریع ایک فیصد عبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے اور ملک کا کالنگ کورڈ پلس تین سو پچتر ہے بیلاروس کی زیادہ تر ٹریفک پولیس رشوت نہیں لیتی بیلاروس یورپ کا وہ ملک ہے جہاں ابھی تک سزائے موت دی جاتی ہیں بیلاروس میں کوئی یونیورسٹی نہیں جو بیلاروسین زبان میں تعلیم دے باقی یورپی ملکوں کے مقابلے میں بیلاروس کے لوگ ہر سال سب سے زیادہ خزانہ تلاش کرتے ہیں ملک میں زیادہ تر یادگاریں لینن کے نام سے منصوب کی جاتی ہیں آج دنیا کی چونتیس جیوڈیٹک آرکس میں سے آٹھ بیلاروس میں ہیں یہ نیٹورک دو سو پینسٹھ پوائنٹ یا سٹون کیوبز پر مشتمل ہیں جو دو ہزار بیس میٹر لمبے ہیں زمین کا سائز اور شیب معلوم کرنے کے لیے ان آرکس کو بنانے میں چالیس سال لگے بچ جانے والے ان آرکس کو دو ہزار پانچ میں یونیسکو ورسہ قرار دیا گیا محترم ناظرین ملک میں تمام فاس فوڈ چین ہیں ملک میں آلو، سور اور بیف ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے اس لیے کھانے سے پہلے کنفرم کر لیں اور حلال فوڈ کے لیے ایشین ریسٹورنانڈ دھوننا پڑتا ہے بریچ سیپ بیلاروسین کا پسندیدہ ترین مشروع ہے جو پیکنگ اور بڑے گلاسوں میں بیچا جاتے ہیں گاؤں میں لوگ ہر موسمے بہار بریچ سیپ کی فصل حاصل کرتے ہیں ہوتل میں قرائے مناسب ہیں ہاں پین گیسٹرہ ہاسٹل میں رہنے والوں سے کہنا چاہیں گے سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کریں بیلاروس یورپ کا ملک ہے مگر یورو زون کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس کی اپنی ویزا پالیسی ہے موسلی یورپین، امریکن، آسٹریلین اور عرب کنٹری کے رہیشی ویزا فری سفر کر سکتے ہیں لیکن شو منی کرنا ضروری ہے پاکستانی اور انڈین کو جانے سے پہلے ان کا ویزا لینا ضروری ہے اس کے لیے اپنے نزدیکی اسفارت خانے سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں جب ملک بچے کی پتہش پر شہریت نہیں دیتا ہاں اگر آپ وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیں تو شہریت مل جاتی ہے دوہری شہریت نہیں دیتے سات سال مسلسل رہنے پر آپ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا اٹھارہ سال کا ہونا ضروری ہے انہیں بچوں اور فائملی کو ٹائم دیتی ہیں اور مستقبل کے حوالے سے مرس سے زیادہ کوشش کرتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں